السلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں صرف سردی کی حوالی سے بنا رہا ہوں سردی کیونکہ سردی کی آمد آمد شروع ہو چکی ہے اور سردی جو ہے شروع ہوتے ہی جو ہے کافی سارے معاملات آپ کے لئے پیدا کرنا شروع کر لیتی ہے نزلاز و کام خانسی سینے کی جلن اس کے علاوہ جو ہے پیٹ کی پرابلم کافی سارے آنٹھو کے پرابلم کافی سارے سر کے پرابلم کافی سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں سردی کے شروع ہوتے ہی آپ نے اپنے جسم کو فٹ رکنا ہوتا ہے جسم کے لئے کوئی ایسی غزات تجویز کرنی ہوتی ہے جو آپ کی جسم کے لئے سوٹے بل سابل رہے اور آپ کو نزلاز و کام خانسی سے بچائے بھی تو ناظرین اکرام آج میں کچھ کہوے ایسے بتاؤں گا آپ کو جن کا استعمال کر کے تو آپ سردی کے موسم میں خاص کر کے نزلاز و کام خانسی سے آپ بچ سکتے ہیں سینے میں جو آپ کی جکڑن ہو جاتی ہے بلگم ہو جاتا ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور خاص کر کے ناظرین اکرام جو سردی لگنے کا نظام بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے ایک سر اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سردی بہت زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے ویسے سردی لگنے کا ایک الہ کارن بھی ہوتا ہے کہ بیٹ والف کی کمی سے جو ہے سردی آپ کو لگنی زیادہ شروع ہو جاتی ہے بیٹ والف کو بھی آپ کو چیک کروانا چاہیے ویٹام میں بیٹ والف جو ہے سردی سے بچاؤں میں کافی کردار ادا کرتا ہے تو اس کو بھی آپ نے چیک کروانا ہے بیٹ والف کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کی سردی جو ہے آپ کو تنگ کر سکتی ہے بہت زیادہ سردی آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہے خاص کر کے بیٹ والف کی اگر کمی ہو تو تو ناظرین اکرام کیوے میں جو ہے سب سے پہلے تو آپ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی آپ ہلدی کا شہد کا یہ استعمال آپ بڑھا دیں ہلدی جو ہے اس کو جو ہے آپ نے دودھ میں ڈال کے بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کو ویسے بھی آپ اس کو ایک چمچاب اس کو آدھا چمچاب ایک چمچاب اس کو پھانک کے تو اس کے بعد نیم گرم پانی بکے بھی آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام خاص کر کے ہلدی کا جو کیوہ بنائیں گے تو کیوہ بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی آپ نے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایک چمچ رائی سپون جو ہوتا ہے ایک چمچ آپ نے اس میں ہلدی کا پوٹر شامل کر دینا ہے ہلدی کا پوٹر شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈکے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جو ہے پانچ سے دیس منٹ کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے چھان کے تو آپ اس کو استعمال کریں گے اگر چھان کے آپ استعمال نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی ایشیو نہیں لیکن بعض لوگوں کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ہلدی موہ میں آ جاتی ہے تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے ان کو تو وہ جو ہے چھاند کے استعمال کرنے زیادہ بیتر ہے بیج میں آپ شاید وہ لوگ استعمال کریں گے جو لوگ کے شکر کے مریض نہیں ہیں اگر شکر کے مریض ہیں آپ تو شاید آپ استعمال نہ کریں تو خاص کر کے آپ شاید استعمال کرتے ہوئے جو ہے یہ خیال آپ لازمی رکھیں گے کہ شکر کے مریض جو ہے شاید کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بیتر ہے کسی بھی کعوے میں خاص کر کے جو لوگ شکر کے مریض ہیں وہ استعمال شکر کا نہ کریں چاہے وہ گڑھ کی صورت میں ہے چاہے وہ چینی کی صورت میں ہے وائٹ جو ہوتی ہے چاہے وہ اس میں شہد کی صورت میں ہے کسی بھی صورت میں جو آپ اس کا میٹھا استعمال نہ کریں تو زیادہ پیتر ہے آپ اس کو ویسے ہی پی جائیں تو زیادہ پیتر ہے تو ناظرین اکرام خاص کر کے مسالوں کا جو کعوہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لئے بہت بہترین ثابت ہوتا ہے کالی مرچی کا کعوہ آپ لے سکتے ہیں لونگ کا کعوہ لے سکتے ہیں دالچینی کا کعوہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو مکس کر کے تینوں چیزوں کا پھر بھی آپ کعوہ بنا سکتے ہیں تو کعوہ بنانے کا سیم طریقہ یہ رہے گا کہ کعوہ جو ہے پہلے گرم پانی کرنا پڑتا ہے گرم پانی عبالنے کے بعد جب آپ اُبل جائے گا آپ کا پانی صحیح طریقے سے تو اس کے بعد آپ نے یہاں مسالہ ڈالنا ہے پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ اس کو چاند کے پی جائیں یہ طریقہ ہوتا ہے کعوہ بنانے کا کعوہ کبھی بھی جو ہے عبال کے تو نہیں رکھنا ہوتا یہ عبال کے تو آپ کو جو ہے کعوہ بنا کے تو استعمال کر کے تو فائدہ حاصل نہیں ہوتا کعوہ بنانے کا آسان ترین اور خاص کر کے جو فائدہ من طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی پہلے عبالا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی چیز آپ کسی بھی قسم کا کعوہ استعمال کرتے ہیں چاہے آپ گرین ٹی ہے چاہے آپ اس میں کالی پتی ڈالتے ہیں چاہے آپ اس میں پودینن ڈالتے ہیں چاہے آپ ایترک ڈالتے ہیں چاہے آپ لسن ڈالتے ہیں چاہے آپ مسالے ڈالتے ہیں لیکن آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس طریقے سے کہ آپ نے گرم پانی کیا تو اس میں جو بھی چیز آپ کو استعمال کرنی ہے وہ آپ نے ڈال دی تو اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے کیاوہ کبھی بھی کسی بھی چیز کا اوبال کے تو اس کو صحیح طریقہ سے پکا کے تو اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کہاوہ خاص کر کے جو ہے استعمال کرنا اسی طرح سے فائدہ بہت ہوتا ہے کہ پانی میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ڈک کے اس کے بعد چھاند کے تو پی آ جائے تو ناظرین اکرام جو لوگ شغور کے مریض ہیں تو کہاوے میں سکر کا استعمال گھڑ کا استعمال شہد کا استعمال نہ کریں جو لوگ شغور کے مریض نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سردی کا موسم آ گیا ہے تو اس میں جو ہے سردی سے بچنے کے لیے کاسی نزلہ زکام سے بچنے کے لیے سینے کی جکرن بلگم سے بچنے کے لیے آپ کہوے کا استعمال بڑھا دیں آپ کی صحیح کے لیے بھی ٹھیک رہے گا آپ کو نزلہ زکام سے بھی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی صحیح وہ خراب بھی نہیں ہوگی تو ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کبھی فائدہ ہو تینکس و وچنگ